مولا محمد وعالی محمد مبارک وصولیم و الحبیب الذی ترجا شفاعتم لکل حول من الاحوال مبتہمی مولا صلی اللہ وسلم دائماً عبد علی حبیب کا خیر لکھرک کل حمی مردد بنشتا منامت و مہیدی نسل مدارا جندانما حضرت غوث سکلینا محبوب قدا ابن حسن عالم سین دوپیر میں میں نے جہاں بات اپنی چھوڑی تھی وہیں سے جب تک کہ جناب عرفان محمود برک سب تشریف لاتے ہیں تو میں دو چار کلمات آپ کو آگے اس کی بیان کروں گا تو جب یہ ریاست باہل میں تائے ہو گیا کہ ایک جج مقرر کیا جائے گا اور باقعدہ اس کیس کی سمات پی جائے گا کسی بھی ملوی آئین کے پیش نظر آپ دیتے ہیں اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو کیا آپ کے استلاف آپ کا مسئلہ ہوں انڈیا کی حکومت میں لے جائیں وہ وہاں کے جج آپ کے مسئلے کو لڑیں گے نہیں لڑیں ہر ملکہ اپنا قانون میں اپنا نظام میں تو میں نے پہلے آرز گیا کہ یہ ریاست باہل پر کا مسئلہ ہی نہیں تھا مگر نواب صاحب کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز اس جانب ان کو لے آتی ہے ورنہ نہ بولی بیلہ بیس صاحب نہ علام عیشہ نہ عبد الرزاق یہ ریاست باہل پر کے لوگ ہی نہیں ہیں یہاں بھی تومیت ہی نہیں ہے یہ جہاں غازی کھانکیں ہیں برطانی راج دھانی میں رہتے ہیں اور جو فترہ ہے وہ ریاست باہل پر کا نہیں ہے فترہ بھی اپر پنجاب کا ہے جو غیر ملکہ سم پنجاب تھا اس وقت کادیان کا ہے مگر قوت ایمانی جو تھی ان لوگوں کو وہ چیز ان کو مجبور کر گئے اور نواب صاحب نے اس چیز کی اجازت دی کہ باقعدہ طور پر یہ کیس گڑا جائے اس عدالت میں داخل ہو گیا اور جج تھے جو جج منتقب کیے گئے سمات کے لیے وہ تھے جناب منشی محمد اکبر خان صاحب اور لانا یومی عدالت لگا کرتی تھی دورانیہ ساتھ ساتھ آٹھ ہٹھ گھنٹے ہو گئے اور باہول مرک کے عوام کسیر آ جاتی ہے یہاں تک کہ ریاست باہول پر کو پولیس کا انتظام کرنا پڑتا ہے تاکہ یہ معاملات کنٹول میں رہیں گھڑ بڑ نہ ہو جائے لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس وقت مرزائی یہاں نہیں تھے ایک آدمی تھا عبدالغفور نام کا آدمی تھا اس کے پاس مرزائی کا قیام تھا وہ ریاست باہول پر میں ملازمی تھا آپ تاریخ مرزائی جب پڑھیں گے آمجد پڑھیں گے تو اس میں کہیں گے جناب باہول پر میں یہ ہوا وہ ہوا ہمارے لوگ اور سب باہول پر میں یہ مرزائی نہیں تھے اور کمار ہے نواب صدق صاحب کا میں نے پہلے صبح آپ کو ارز کیا جبکہ وہ برطانیہ میں پڑھیں نواب تھے ان کو کیا سروکار تھے ان کے اپنے نبی کے ساتھ عشق و محبب اور جناب منشی محمد اکبر خان صاحب جس نے پورا دماغ اپنا ٹھپایا مکمل سمات کی اور فیصلہ کیسے ہونا تھا کہ جج نے جانبین سمات کرنی ہے اس کے بعد ہے جج نے سن کر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کافر ہیں یا مومن ہیں تو اسلام کی جو بنیاد تھی بے سبت بیس تھی وہ جج کے سامنے بیان کی جائے یہاں آنے والے مہمان میں نے پچھوئے دور بھی کہا الحمدللہ یا باہر مرگو گھوڑوی صاحب کے دور میں سعادت نصیب ہی یا آپ ہو رہی ہیں تو اس وعالیم علامہ احمد گھوڑوی رحمت اللہ علیہ نے ایک تنظیم منائیتی مغید اسلام کا نام سے آنے والے مہمانوں کے مہمان نوازی اور جو علماء کرام بہر سے تشریف لاتے تھے ان کا کھانا پینا قیام آنے جانے کی ٹکتے تمام معاملات بحول پر کے باسیوں نے اٹھائیں اور بحول پر کے لوگوں نے حضرت علامہ احمدلہ محمد گھوڑوی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بھرپور ہر طرح کا تعاون کیا یاد رکھیں شاتیر جو ہوا کرتے ہیں وہ فرد باحث سے کبھی نہیں اٹھا کرتے ہیں اس میں سب لوگوں کا کردار ہے عظیم آج کیونکہ ہم سب خود سائے میں کردار نہ رہے تو انہیں کرداروں کی سمجھ ہی نہ رہے خواب و ریاست کے نواب صاحب ہوں وزیرالہ ہوں وزارہ ہوں تمام جد جدرات ہوں یا ریاست بحول پر کی عوام ناس ہوں اگر اس وقت ایک آٹھ وقلہ میں سے آٹھ وزارہ میں سے ایک وزیر خلاف ہو جاتا کہ جناب وزیرالہ صاحب آمی کیا کر رہے ہیں ہمارے کے تعلقے ہیں یہ مسئیبہ تھے برطانہ کی وہاں جائیں مولی علیہ بحشک عبدالرزاق غلاب عشاء یہ دیرہ غادی خان کے لوگ ہیں وہاں عطالت میں جائیں ریاست باوالپر کا تھوڑی مسئلہ ہے یہ ریاست باوالپر میں مرزائیت پیدا ہوئی ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ دیوبندی بریلی بھی اختلاف دونوں چل رہے ہیں چل رہے ہیں نا یہ آپ کے پاکستان کے ہیں دیوبند بھی ہندوستان میں اور بریلی بھی ہندوستان میں آپ کے چار اصوبے اس وقت تک مشایفوں کے زیر سایہ تھے یہاں چلتے تھے اچھ کے پیر اور ملتان کے پیر مشایف چلتے تھے فتوہ دونی کے چلتے تھے اس وقت آپ میں اتحاد کا تھو آپ ریاست باوالپر کے مسئلہ تھے ایک وزیر اگر خلاف ہو جاتا ہے ایک جج خلاف ہو جاتا ہے نواب صاحب زیر ان کی مانتے ہیں مگر نواب صاحب کی قوت ایمانی کو سناو یہ پریشر جو آیا آتا تھا یہ نواب صاحب پر یہ آتا تھا اور بلکل یم میں انہیں جوان ہیں آپ کو کہا نا انیس سو دو پھر تو ان کی پیدایش ہے این جوان یہ اور پڑھے گرطانیہ کے مگر اپنے نبی کے ساتھ محبت مودت کا یہ عالم تھا کہ نواب صاحب تمام مشکلات کو خوب سمجھتے تھے اور یہ کیس چلا اس میں مرزائیوں نے ایڈی چوٹی کا زور لگا اور ان کے بڑے بڑے زور آور علماء آئے گیا اور عدالت میں رو برو باقیادہ ابحاص اس وقت علماء علامہ محمد گھوٹ و رحمت اللہ علیہ سے فرمایا گیا کہ جناب آپ کی تائید اس وقت مسلمان جو ہیں چار فرسوں میں بڑے پڑے ہیں بریلوی ہیں دیوبندی ہیں ایل عدیس ہیں شیعہ ہیں کیا آپ کی اس موقع کی اس نظری کی وہ تائید کرتے ہیں آپ سمجھیں نوئیت کو رفقہ ہاں جو اس وقت جس دور میں آپ بیٹھے ہیں اب جہاں ہم بیٹھے ہیں اب بریلد دیوبندی تو ایک بڑا نام ہے ہے نا سن نیسے پیٹیس تیس میں ایسا کوئی نام معامل نہیں تھا نہ اتنی اختلاف نے عروج پکڑا تھا بے خصوص ریاست باولپر اور یہ جو چار صوبے پاکستان پر اس سے زیادہ آشنا آئی نہیں ہے آپ تاریخ علیہ تو اس وقت ہندوستان نے جو زور اگر دعولم کھڑا تھا وہ کھڑا تھا دعولم دیوبند تو علماء علامہ محمد گھرپی رحمت اللہ علیہ نے بھیجے تمام علماء کو سید نئیم و دین مراد آبادی کو بھیجا مولانا عمد نیخان صاحب کو بھیجا علماء دیوبند میں سے جناب سید نور شاہ کاشمیری کو بھیجا کہ جناب قائد کی ضرورت ہے آپ تشریف لائیں یہاں قائدی بیان آپ نے دینا ہے ہمارے موقف میں اب یہ علماء وہاں سے تشریف لاتے ہیں اس نہج پر نہیں کہ یہ مسئلہ دیوبندیت کا ہے یا بریلیوت کا ہے یا شیعت کا ہے یا وابیت کا ہے اس لیے تشریف لاتے ہیں کہ یہ مسئلہ اسلام کا اور نبوت کا ہے آج ہمارے دماغ جنہوں وہ ہیں سوز ملے پھوڑے بنے ہوئے ہیں تو ہم ہر چیز کو اٹھا کر اپنے کھاتے ڈالتے ہیں میرے بھائی یہ مسئلہ ایمان کا تھا یہ مسئلہ اسلام کا تھا یہ کسی فرقے کا نہیں تھا جماعت کا نہیں تھا تب ہی تو تمام طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے علماء یہ آتا ہوں میں اس پر میرا خیال ہے کل داد اس کو پوری برہاں سے آنگا ابھی تو وہ تشریف لارہے ہیں نا برک صاحب تو یہ ارادہ ہے میرا کل کل شام میں انشاءاللہ یہ وہ ملے ہی کرتے ہیں سوالی سید انور شاہ صاحب لائے تھے مفتی محمد شفی صاحب جو اس وقت دیوبند کے مفتی تھے عمر ان کی تیس سال تھی اور بریلوی علماء لاہور سے بھی تشریف لائے تھے وہ سارے میرے پاس لٹل لکھی بڑھی ہے تو یہ سارے لائے بھی اس وقت میں اجباراً جا رہا ہوں تو یہ سارے آئے تو سید انور شاہ کاش بھی لی جب تشریف لائے تو اسٹیشن پر علماء استقبال کی لے گئے علماء علاماء محمد گروہ کی صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے بیان دینا تھا تو اس وقت جب آئے تو سب نے کہا جی آپ بیان فرمائے اسٹیشن پر انہوں نے ایک تاریخی جملہ تھا انہوں نے کہا یار بیان بالی کی ضرورت نہیں ہے مسئلہ یہ اتیاد نبوت پر بنی ہے یاد رکھو کہ اگر ہم اس کے دفاع میں ناکام رہے تو ہم سے وہ گلی کا کنتہ اچھا ہے جو اپنے مالک کی افادت کرتا ہے یہ ان کا جملہ تھا تاریخی جملہ تھا یہاں آئے رودانہ جج منشی محمد اکبر خان صاحب سناب کرتے ہیں اور وہ سارا کیس لڑتے رہے یہاں تک کہ ایک واقعہ جو آپ کتابوں میں آپ کو نہیں ملے گا آدھا ملے گا آدھا نہیں ملے گا سید انور شاہ کاش بھی آپ اس روز جب آپ کو خط پہنچا اس وقت ڈالونگ دیومند کو خیربات کہے چکے تھے آپ دھبیل جا رہے تھے مدرسے میں اور آپ کا ساز و سامان جو گھر کا تھا وہ بیلڈیڑی پر لادا جا رہا تھا اسی حسنا میں آپ کے پاس خط پہنچا آپ نے خط پڑا تو آپ نے فرمایا مجھے خط منبوت کیلئے گلاوہ آیا ہے میں باغل پر جا رہا ہوں شدید گرمیاں تھی اور شاہ صاحب کی پوزیشن یہ تھی کہ کمہ غور کی بواسیر تھی دس منٹ بھی کھڑے نہیں ہو سکتا اس بیماری کی عالم میں شاہ صاحب یہاں با حل پر آئے بیان ہو رہے تھے ایک روز شاہ صاحب کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی تو صبح آپ نے اپنے خادم سے کہا کہ جج صاحب سے جا کر کہیں یہ آپ کتابوں بات نہیں ملے گی یہ جج منشی محمد اکبر خان صاحب کے جنواز ہیں جج مسعود صاحب انہیں نے مجھے بتائی تھی انہیں نے کہا جی اممہ جی نے یہ بات کی میں نے برحال کتابوں میں نہیں پڑھی کہ یہ آ چکی ہو تو وہ بندہ گیا تو اس نے جا کر منشی محمد اکبر خان صاحب سے کہا کہ جناب شاہ صاحب کی طبیعت نہیت نہ سازیں مہربانی کریں کہ آج کی سمات جو نہ محتل کر دیں اگلے رو دیئے بات ہوگی تو جج صاحب نے کہا ٹھیک کہ کوئی مسئلہ نہیں ہونا آج کی سمات کینسل کی وہ جیسے باہر برامرے میں نکلا تو آگے جلال الدین شمس اور غلام احمد اختر غلام احمد مجاہد جو ان کے بڑے علماء تھے مرزائیوں کے کھڑے تھے کہا ہم بھی خیر ہے جج کے پاس کیوں گئے تو انہوں سارا حالوال سنایا تو زور سے انہوں نے کہکا لگایا سب نے کہا کہ جا کے شاہ کو کہو شاہ اور اعتراض کر نبی پر کہ خدا کیسے نوپر مارتا ہے تم بھی کہتے ہیں نا کہ مرزا صاحب کو ڈیچے کی بیماری لگی تھی کیسی خدا نے لگائی ہے نا کران نبی پر اعتراض ہو پہکا لگائے انہوں کو مرزائیوں اب یہ بندہ جب گیا تو شاہ صاحب نے حالوال کچھا انہوں نے کہا کہ جج صاحب کے پاس گئے جج صاحب نے کہا ٹھیک ہے آج پیس کی سماک نہیں ہو انہوں نے اسی وقت لکھ دیا سارا آر سنانے کے بعد اس نے پھر یہ مرزائیوں کی بات بتائی کہ جناب انہوں نے اسے زور سے کہکا لگایا اور کہا کہ کرو نبی پر اعتراض آئی نا خدا نے موں پہ بھاری نا وہی بیماری لگی نا تمہیں تو ایک کہنا تھا تو شاہ صاحب کی وہ بتا رہے تھے جج صاحب کہ نہے تب اتنا ساز تھی رات بھار آپ جانتے ہیں کہ بواسی رگر دور پر اور عمر بھی آخری سا تھا بڑاپا تھا سار سال کے عمر بھی عمر ان کے اسی سال ہی جاتے تو ان کا وسال ہی ہو جاتا ہے تو کہا کہ یہ معاملہ ہیں تو شاہ صاحب ایک انتہی جوش سے اٹھے اور اٹھ کر بیٹھ گئے کہا کہ جا جج صاحب کو کہو کہ آج کاروئی ہوگی مہا رہا ہوں تم چلو مہا رہا ہوں اور شاہ صاحب وہاں تو شیف لے گئے جب جج صاحب کے پاس گئے تو جج صاحب نے فرمایا کہ بھئی میں نے تو ختم کوئی مسئلہ نہیں دیا کہا جی شاہ صاحب پیچھے آ رہے ہیں یہ ہے ختم نبوت کا مسئلہ آپ کو مجھے سمجھ نہ ہو تو یہ تیری میری غفرت ایکل بھی ہے کہ اگر مند میں روشنی ہونا ایمان کی تو وہ اس معاملے میں آگ لگاتا ہے اللہ میں ایک بار نے کہا میں تُس سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے ہیں تیر کیا چیز ہے تیر سے لڑ جاتے ہیں مومن کی شاہ نہیں ہے کہ اپنے دبی کے بارے میں ذرا ہر بھی جاتی گرداش کرنے کو تیار نہیں ہے اس وقت جیسے یہ اگلی کتاب اگلی بات کتاب میں تو بیان ہوئے تو اس وقت شاہ صاحب نے کہا کہا دو جلال الدین شمس بدبخت تو نبی کی بات کرتا ہے اگر تُو چاہے تو اسی عدالت میں کھڑا ہوئے میں تجھے دکھا سکتا ہوں کہ بردہ وہ چہنم میں جلگہ آئے اور اگلی بات پھر مجھے شاہ صاحب نے بتائی کہ نانی امہ حضور کا کرتی تھی کہ اس وقت ایسا خوب حیبت کاری ہوئی کہ یہ لوگ عدالت سے مال بھاگ گئے ایسے مالوں مراتے تو اسے درو دیوار کام رہے آئے شاہ صاحب نے بیان آت دی کمال تھا اللہ منگھوٹوی رحمت اللہ علیہ کے بلانے پا رہے کمام علماء سب کو سلام اب میری بات صبح والی آپ یاد رکھیں سن دیس و بارہ سے لے کر اٹھائی سب کہاں تھے اور جو پھر میں نے آپ کو آج دوپہر میں ایک نکتہ عرض کیا کہ اگر اس روز یہ کیس جج صاحب سمات کرے گا جانے بین بیانات ہوں گے پھر جا کر جج صاحب فیصلہ دیتا ہے کئی سالوں بعد یہ لوگ کافر ہیں آئینی تقاوی پورے کرتا ہے دوپہر کو میں نے آپ کو بحر العلوم علماء غلام محمد گھوٹوی رحمت اللہ علیہ کا علم بتایا کہ اس اللہ کے ولی نے دس میٹ میں آٹھ و درہ ایک وزیر اعلیٰ تمام لوگوں کو مفدی کے مقام پر بٹھا دیا تھا دفتگو کر کے اور سب نے یہ خطوہ دیا کہ یہاں یہ کافر ہیں اگر علماء غلام صاحب رحمت اللہ علیہ اس وقت بات بنانے میں یعنی ان کو اس سٹیج پر لانے میں کامیاب نہ ہوتے کہ جناب یہ کافرین دیرہ السلام سے خارج ہیں تو عدالتِ وجود میں نے آتی اور کس میں نے لڑے تو جن جن لوگوں نے میرے بھائی کام کیا اب آپ چلے جائیں اللہ بات گھوٹن صاحب رحمت اللہ علیہ کی مظاہر پر جائیں کہ ادھرا سچی بات ہے اگر ہمارا سینہ روشن ہو کہ عدد ختم نبوت میں جو آپ کی کتابیں اٹھاتا تھا یا جھانو لگاتا تھا ان کی لئے وہ بھی بہت محترم تھے تھے تو آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو اس بات سے تو کچھ نہیں آتا کہ ہمارے گادہ تھے تھے تو واقع تمہارے گادہ تم نے کیا کیا آپ کی عبار اجزاد نے کام کر کے کیا میخے میں گا دی اس کے بعد مرزائیت آگے نہیں چلی کہ آپ کی عقابر نے جو کام کیا پھر اس کے بعد مرزائیت ختم ہو گئی چلی ہی نہیں ہے اسی بات پر پر دم شابوت پر بیٹھے رہے نا آگے کام کیا گیا سرکار کو کیا مو دکھائیں گے ہاں ان آبا اجزاد کی اولاد جنہوں نے تنگ من دھن سب اس کے لئے لٹا دیا تھا اور آپ لوگ کھڑے ہو گئے تنگ من دھن میں کھڑے ہو گئے ایک درویش نے مجھے کہا تھا کئی سار پرانی بات کہ اگر آج بھی جن لوگوں کی اولاد ختم نبوت کا کام کر رہی ہے اور وہ مشایخ جو عالم برسخ میں ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری نصیب ہوتی ہے تو ان کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے آج بھی کہا کہ جو نہیں کر رہے ان کے سر نیچے ہوتے ہیں اچھا درویش کا کشف تھا بات تھی آج دوپہر میں میں نے آپ کو ایک بات سنائی کل سنائی تھی بلکہ جنگ ایمامہ کی کہ جناب فاروق آزم نے کیا کہا کہ عبداللہ وہاں قتل ہو کے دفن ہو جاتا کم بس کم کل بارون بیشر رسول اللہ کے سامنے میرا تو سر بلند ہوتا کہ میرا بیٹا آپ کی خط میں نبوت پر فرمان ہوا سخت سخت کا فرمایا ہوں تو میرے بھائی یہ کیس ایسے چلا موسیقا 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 مرزا غلام احمد گھرپی رحمت اللہ علیہ پر جو مشکلات آ رہی ہیں وہ کیا ہیں اب یہ ہوا مردائیوں نے یہ کہا کہ حضرت خاجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بیت اور ان کو مہدی تسلیم کرتے تھے اب آپ جانتے ہیں کہ ریاست باہولپور جو ہے اس کی پوری ریاست کے جو نواب تھے وہ تو خاجہ صاحبان کے غلام تھے اب اگر مرزا اس بات کے باہر کرانے میں کامیاب ہو جاتے خواہد نواب صاحب کو کہ نواب صاحب خاجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ تو مرزا کی بیت تھے جب خواہد نواب صاحب کو اس بات کی یقین ہو جاتا کہ ان کہتا ہے کہ نواب صاحب کیس چلاتا یا نواب صاحب مرزایوں کو حق نہ سمجھتا کام بات کر رہے ہیں مہدو زعوے میں بات نہیں ہوا شہدت فریدی کی نام سے کتابیں چپی اور مرزایوں نے خاجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کے خطوط دی یہاں میرے پاس لیبرینی میں پڑھیں مرزے کے پڑھیں جو خاجہ صاحب کو آئے خاجہ صاحب کے جو مرزا کو گئے سخت خطوطے آج بھی مرزای برملہ کہتے ہیں کہ خاجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ مرزے کی بیست تھے اب یہ یہ گھڑی اللہ نہ غلام محمد بھوٹ بھی رحمت اللہ علیہ کے لئے مشکل ہے اب جو آباب کہتے ہیں نا کہ جناب ہمارے اکابر کا کام ہو بھئی صحیح آپ کے کام ہو ایک کا نام تو بتاؤ اس مشکل گھڑی میں جو ساتھ چلا ہو ایک کا نام بتاؤ جب کیس کے لئے ججو کو تیار کیا جا رہا تھا ایک کا نام بتاؤ جو ساتھ ہو اب یہ سخت مشکل وقت یہ آتا ہے جس کے لئے آپ نے آپ تو ماشاءاللہ بڑے علم والے لوگ ہیں دجال تو دجالیت کرے گا اس کا انشاءاللہ ایسا اپریشان ہے کہ آپ کچھ ہو جائیں گے سارا یہ نہیں کہ ہماری تکریر ہیں انہی کی کتابوں سے جوٹ ہے بہتان ہے موٹی بات یہ کر موٹی بات ایک سن لو باقی تفسیرات ہوتی رہی ان کا دعویٰ تھا کہ پیر فرین جو ہے نا وہ مردہ کا بیت تھا نادی مانگا اور خواجہ صاحب کے خطوط بھی ہے مردہ کے اپنی کتاب میں ہے اور میرے پاس ایک چھوٹی کتاب ہے چار خطوط ہے خواجہ صاحب کے پڑھی امان مبشر کرنا دکھائے گا نوٹ کر لیں ایک بات صرف موٹی آت ورد کر دو جیسے شیخ صاحب نے کہا کلہ لگا دیا تھا محکم مرزے نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہاں پیر فرین چاچنہ والا ہمارے مقدبین مکفرین میں سے خواجہ مرزے میں لکھا ہے کہ پیر فرین ہمیں جفلاتا ہے اور ہمارا انکار کرتا ہے بات فتم ہوگی یہ کھیل کیا کھیلا گیا اب اس پر نہیں جاتا اٹھارہ سو اٹھارہ سو نبے میں رکن الدین لیا کر پیر فرین الدین کے پیر فرین خواجہ صاحب کے خطوط لکھنا خواجہ صاحب بالکل عدیب الفرصت انسان خط آنا انکہ جواد دنا اور رکن الدین صاحب کے ساتھ آگیا تھا غلام احمد افتر نامی آدمی جو پیر فرین کے خواجہ صاحب کے خط آ رہے ہیں جا رہے ہیں یہ سارا چکر کا اب وہ بھی بات یہ لکھیں نام لکھیں ان میں سے ایک مدھوئی ہے پکہ جو خواجہ صاحب کے خطوط لکھ رہا ہے تب اٹھارہ سو نبی دعا کے بیٹھ گئے انیس سو ایک میں خواجہ صاحب کا مثال ہے کس دس کس دس سال میں اپنا کھیل کھیل گئے اشارات فریدیہ جو انیس سو دو میں سبھی تھی اس میں آپ کو موٹی بات بارز کر دوں لکھو غلام احمد اختر اچھوی غلام احمد اختر اچھوی رکن الدین کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے جو پیر صاحب خواجہ صاحب کے ملفوزات بھی لکھے جا رہے ہیں فطوط بھی تمام چیزیں لکھ رہے ہیں کون غلام احمد اختر لکھ لیا اس کے مطالب ملزے کا بیٹا ملزہ بشیر الدین لکھتا ہے کہتا ہے شیخ مہددین ابن عربی کا ایک حوالہ ہمیں درکار تھا بسیار کوشش کے بعد ہم ناکام رہے گو وہ جو تھا درکار تھا اس کو نہ حاصل کر سکے مگر مخلصی فللہ غلام احمد اختر اچھوی نے یہ حوالہ ہمیں ارسال کیا ہے پہنچیں آپ سب یہ ملزہ بشیر الدین نے کہا لکھا ہے میرے پاس کتاب پڑھی غلام احمد اختر مخلصی فللہ کا لفظ اچھوی نے ہمیں ایک حوالہ دیا ہے وہ شیخ مہددین ابن عربی کا حوالہ دیا ہے مشیر الدین نے کہا دوسرا خلیبہ اب یہ خیلصی صاحب کے ساتھ اور خیلصی صاحب کی بات آ رہی ہے جنہوں نے بھرک صاحب یہ آ رہے ہیں بات کو پورا کر رہے تو اور ایک کتاب ہے اشارات فریدیہ واحد بش سیال کا نام دیکھا سنا ہوگا نا واحد بش سیال لکھاری ہے بڑے زور کا خیلصی صاحب کی کتاب جو اردو میں ہے نا اشارات فریدیہ واحد بش سیال صاحب لکھتے ہیں یہ مرید ہے حضرت سید زوکی شاہ صاحب کے حضرت سید زوکی شاہ صاحب کے تو واحد بس یہاں لکھتے ہیں کہ کیا نام ہے میرے شیخ کے طریقہ حضرت زوکی شاہ صاحب اٹھارہ سو پچانوے میں ڈیرہ نواب تشریف لائے یہ باتیں میں نوٹ کرو یہاں کبالہ پر حمل ہوتے دن پر خواج صاحب کی حوالے سے آج بھی نزائیت اپنے دفتروں میں خواج صاحب کی تصویر رکھتی ہے آپ کو پتا ہونا چلی جنوبی پنجاب کا بڑا پی اٹھارہ سو پچانوے اٹھارہ سو پچانوے ڈیرہ نواب میں سید زوکی شاہ صاحب پر شریف لاتے ہیں اور سید زوکی شاہ صاحب خواجہ گوڑا فرید رحمت اللہ علیہ آپ کی وحید ہے ان کو مرزا کی بعض کتب دیتے ہیں اور خواج صاحب رحمت اللہ علیہ جب ان کتب کا متعاہ فرماتے ہیں اشارات فریدہ میں اڈیمی عبارت موجود ہے پڑھ لینا وحید بسیار صاحب نے لکھا ہے جب خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس کتاب کو پڑھتے ہیں مرزا کی اور غوکی شاہ صاحب سے مخاطر مرتے پڑھنے کے بعد فرماتے ہیں شاعر جو ہے نا شاعر ان کا ایک مزاج ہوتا ہے زوت ہوتا ہے شاعر ان کی بہت بڑی بڑی قسمیں ہیں بادشاہ آپ ایسے پڑھیں گے دیکھیں گے عرب میں بھی ہیں آپ پڑھیں گے شاید پڑھا بھی ہو دیوان احماسہ پڑھا ہے بڑی بڑی کتابیں پڑھیں گے وہ بادشاہوں کا کلام لکھنا پسند کرتے ہیں تارے باقی کسی کے کرتے ہیں باد نواموں تک یہ شعراء کے مزاج ہوتے ہیں لیکن جماعت سوفیاء میں جو بڑے بڑے شعراء گدرے ہیں ان کے مزاج مبارک ایسے نہیں ہوا کرتے تھے خالی غلام فرید رحمت اللہ تعالیٰ بہت بڑے شاعر ہیں حفظ زبان اور سریعیتی میں اردو میں زہر ہے آپ کا ایک خدکارٹ ہے شاعری میں مقام ہے آپ کا اور یہ سوفی ہیں آپ کو بڑے نکتہ کی بات بتا رہے ہیں کہ چور نشان چھوڑ جاتا ہے یہاں سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ مزے کو میں نے کیسے پکڑا خالی صاحب رحمت اللہ علیہ کا مزاج مبارک ایسا عالی شان ہے کہ آپ کا ایک خادم ہے جس کا نام ہے انگن فقیر انگن فقیر انگن فقیر خادم خاص کا آپ کو دیوان فرید میں دیکھنا خاجہ صاحب نے بہت ساری مدعہ سرائی اپنے نوکر کی بھی کر دا لیے شاعری میں اسی انگن فقیر کی حق میں بھی آپ نے اشار کہتی ہے زہریں تو سوو شاعر تھے ان کو کیا ہے تقبت کے لوگوں کے ہزاروں کروڑوں سال سے بہت بھول ہوتا ہے تو اب شاعر کا ایک مزاج ہوتا ہے مدعہ کرنا دوسرا ہوتا ہے کہ کس کی کرنا ہے تو میں نے کس کی حوالے سے ارز کیا کہ خاجہ صاحب رحمت اللہ علیہ تو انگن فقیر کی مدعہ میں شاعری کر دیتے اشار رکھ دیتے اور پھر اس یہاں یعنی جنوبی پنجاب میں خاجہ صاحب کے جو مشاعر ہیں جیسے خاجہ قبل عالم محمد محرمی صاحب رحمت اللہ علیہ ہیں یا جتنی اپنے مشاعر ہیں خاجہ جبیر ہیں حضرت محبوب پاک ہیں بابا فرید الدین مسعود گنشکر ہیں آپ خاجہ صاحب کی کتاب اشار اٹھا کر دیکھیں جن جن ان سب کے حق میں خاجہ صاحب نے اپنا قلم مبارک اٹھایا اور ان گزرگواروں کی منقبت خوب انگال میں لکھئے لیکن خاجہ صاحب رحمت اللہ علیہ یہ تو بتا ہے کہ قبل عالم بڑے بلے ہمارے جتنی بڑے شیعر ہیں سب کچھ ہیں مگر جو امام مہدی ہوگا وہ قبل عالم سے تو بڑا آئی ہے جب بیر فرید رحمت اللہ علیہ آپ انگل فقیل تک کے حق میں بھی لکسہ ڈالتے ہیں اپنے بھائی آپ دیکھیں آپ کے بھائی جان ہیں آپ کے مشید بھی ہیں خاضر خاجہ فقر جان رحمت اللہ علیہ بڑے بھائی بھی ہیں مشید بھی ہیں آپ دیکھیں کتنی اپنے بھائی کی تعریف کی آپ ہیں اور مدینہ منورہ کے حوالے سے لیکھ رہے ہیں رمینوں کی تعریفیں کی یعنی آپ نے جہاں میرا بقصہ دیا آپ کو سمجھانے کا جہاں خاضر صاحب رحمت اللہ علیہ کی عقیدت تھی یا محبت تھی یا شکت تھی آپ نے کلم اٹھایا جلانے فرید دیکھیں اب مرزے کہتے ہیں کہ جناب خاضر صاحب رحمت اللہ علیہ مرزے کو امام مہدی مانگو اور مرزے کی بھیت سے تھی اور مرزے نے جو اسوال کیا ہے دوسرے مرزے نے کہا کہ جھوٹ بولنے کیسے بھیت تھی اگر بھیت تھے تو ہم زمانہ ایک زمانے کے لوگ تھے تو خاضر صاحب صاحب آتے ہیں نا یہ مرزے نے کہا مرزے سے مرزے نے کہا کہ اگر پیر فرید رحمت اللہ علیہ مرزے کو مہدی مانگو تھے تو آپ آتے ہیں قریب تھا قادیان فونسہ دور تھا خانجہ صاحب بیسے لہوتشیو لے کے جا رہے ہیں عجبیشنیو جا رہے ہیں محمود پانک مضربی بہت سے جاتے تھے آگے پتا ہم نے کیا جواب دے میں سے اس نے کہا کہ یہ ضروری تھوڑا ہے یہ بتاؤ کہ حبشی کا ایمان ہے حبشی بادشاہ کا کہی ہے نہیں ہے کہا جی ہے ایمان اس کا کہا ہے تو سرکار کتنا دور بیٹھے تھے تو حبشی بادشاہ دونا مکہ آگیا نہ مدینہ آگیا پھر ایمان تھا تو پیر فرید کا معاملہ ہے جو نا حبشی بادشاہ والا ہے یہ انہوں نے اس کی تابعیل کیا اب میں تو آپ کو جس تابعیل پر لے کے جا رہا ہوں بارشاہ سے کہیں میں بیان نہیں کر رہا بولو میں بیان نہیں کر رہا آپ کے اندوزار میں بیٹھ رہا ہوں آپ آئیں تو یہ کل آپ خطوط پڑھ لینا مرزا کیا بھادی پیر فرید کیا بیت خاجہ صاحب کے خطوط مرزے کے خطوط خاجہ صاحب کے خطوط جا رہا ہے مرزے جی طرح وہ محبی زمان مرزے پہ خطوط آ رہے پیر فرید کی طرف پیر فرید کون بیت مرزا کون امام بھادی معاملہ برقس میں نے کہا چور پکڑا جاتا اپنے قوم سے آپ پر لینا مرزے نے پیر فرید کی تعریف میں اتنی سارے اشعار کہے وہ پیر فرید کا قلم جو اہر حبیر پر بھی نہیں ہمتا ایک سر پیر فرید نہیں کہا اس کے حق میں آپ پہنکے بعد کو یہ ان کا جو ٹیٹ بجل پکڑا کال انشاءاللہ پھر اس پر مزاعت ہوگی